بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار کسیم کا یہ سیرپ ہے تو آئیے ویورس پر چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے تو ویورس ایک ساسپین لیں گے اور اس میں ہم نے فور کپ پانی ڈالنے ہیں ناپ ایک ناپ بنا لی جیگا آپ لوگ اور فور کپ پانی ڈال دی جیگا ایک ساسپین میں اور میڈیم فلیم پہ ہم نے چھولا آن کرنا ہے اس طرح ہم نے فور کپ پانی ڈال دیے اور تو فور کپ ہی چینی ہے یہ یہ بھی اسی ناپ سے سیم ٹو سیم جائے گی جو ناپ ہم نے پانی کا لیا ہے اس طرح ہم نے ڈال کی اس کو چمچہ چلائیں گے اور گھول لیں گے چینی کو جب تک چینی ہماری گھلتی نہیں ہے اس وقت تک ہم نے اس میں چمچہ چلانا ہے اور چینی کو اچھ سے گھول لینا ہے چمچہ چلاتے ہوئے بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی قسم کا یہ سیرپ تیار ہوتا ہے اور بزار میں بھی مل جاتا ہے لیکن گھر میں بھی بنا لیں آپ گھر میں بنانے سے بھی زیادہ اچھا رہتا ہے کہ اس میں کیمیکل سے یہ پاک ہوتا ہے اور سیم وہی ریزلٹ اس کے آتے ہیں تو اس طرح دیکھیں ہماری چینی اچھے سے گھل گئی ہے یہ دیکھیں ہماری چینی اچھے سے گھل گئی ہے اب ہم نے اس میں ڈاٹری ڈالنی ہے تقریباً ون ٹی سپون ہم نے ڈاٹری ڈالنی ہے آپ پاورڈر والی لے لیں یا دانے والی لے لیں کوئی سی بھی لیں آپ ون ٹی سپون آپ نے لینی ہے ون ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہے ہاف ٹی سپون ٹاٹری ہے یہ ہاف ٹی سپون ٹاٹری ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بھی دانے ابھی گھل جائیں گے سارے پانی میں گرم میں سب میں گھل جاتے ہیں گے اس طرح اس کے بعد ہم نے لینا ہے آئس کریم سوڈا ایسنس لینا ہے ہم نے یہ آرام سے گروسری کی شاپ سے مل جاتا ہے آئس کریم سوڈا اس کے ہم نے فور کپ پانی فور کپ چینی اور فور کپ فور ٹی بل سپون ہی ہم نے ایسنس ڈالنا ہے تقریباً ایک ہیشی میں سے ایک چمچہ بچ گیا تھا باقی سارا پورا چلا گیا تھا ون ٹی بل سپون یہ ٹو ٹی بل سپون ہم نے اس طرح چار چمچے ایسنس کے بھی ڈال دی ہیں اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو زیادہ خوشبو چاہیے تو آپ زیادہ ڈال دیں میں نے فور ٹی بل سپون ڈالے تھے اس طرح ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ فوڈ کلر لیا تھا گرین فوڈ کلر ہے یہ یہ بھی گروسری شاپ سے مل جاتا ہے اس کے بھی ہم نے ٹو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بھی ٹو ٹی سپون لیں گے ہم بھر کے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں ہم نے گھول لینا ہے دیکھنے میں یہ اورنج ہے مگر ابھی آپ دیکھئے گا جب ہم اس پر پانی ڈالیں گے تو یہ گرین کلر کا کلر تیار ہو جائے گا یہ بات مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ کیا چکر ہے لیکن ٹھیک ہے ہو گیا ہے یہ گرین کلر ہی تھا اس طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑے سے پانی میں اچھے سے کلر کو کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اس طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے سارا کا سارا اپنے جو چار کپ پانی چار کپ چینی اور اس میں ڈال دینا ہے اس طرح ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے سب کو اس کو اچھے سے ہم نے ملانا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا بس یہ سارے یہی انگریڈنٹ تھے یہ دیکھیں ساؤس پین کا کلر کچھ ایسا ہے کہ اس میں وہ کلر سمجھ نہیں آرہا گرین کلر لیکن میں بھی آپ جو تیار ہو جائے گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گی اس طرح ہم نے چمچہ چلاتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں گرین کلر ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً میں نے اس کو بیس منٹ تک پکایا تھا میڈیم فلیم پہ اچھے سے ہم نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا گاڑا ہونے تک اس لیے کہ زیادہ گاڑا نہیں کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد اچھا خاصا یہ گاڑا ہو گیا تھا بیس منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو پکایا بیس منٹ کے لیے پکانے کے بعد اس طرح دیکھیں اس طرح کی کچھ شکل نکل آئے گی اور تقریباً ایک حصہ پانی کا جو ہے چار کپ میں سے ایک کپ پانی کم ہو جائے گا تین کپ باقی رہ جائیں گے اس طرح یہ اتنا لیکوٹ ہمارے پاس رہ جائے گا اس پائنٹ پہ ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور بلکل لیکوٹ کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے جیسا کہ ہوتا ہے بازار کا اس طرح کا گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا آئس کریم سیرپ تیار ہے اب ہم نے اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں میں آپ کو دو طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اب ہم نے ایک گلاس دودھ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو دودھ والے شربت میں چینی تھوڑے سی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پانی والا شربت ہم صرف سیرپ سے بنائیں گے اس میں میں نے دودھ تھوڑا سا میٹھا دودھ تھا یہ اس کے بعد میں نے تقریباً چار سے پانچ چمچے اس سیرپ کے ڈالے ہیں اس کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے ابھی ہم یہ بنا رہے ہیں دودھ کا آئس کریم سوڈا شربت جو ہوتا ہے دودھ کا آئس کریم سوڈا وہ بنا رہے ہیں ایک گلاس دودھ دیا تھا تو آدھر گلاس ہم نے پاکولا ڈالیں گے اب یہ ہمارا آئس کریم سیرپ آئس کریم دودھ سوڈا تیار ہے اسی سیرپ سے ہم نے یہ بنایا ہے یہ دودھ کا ہو گیا ہے شربت اب اس کے بعد ہم پانی والا بنائیں گے اس میں بھی ہم نے ڈالنے ہیں اچھا خاصہ پانچ سے چھے سات چمچے ہم نے ڈالنے ہیں سیرپ کے اس طرح ہم نے سیرپ ڈالنا ہے جتنا آپ کو میٹھا آپ پیتے ہیں آپ اتنا ہی سیرپ ڈالیں میں نے تقریباً 5 ٹیبل سپون ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ایک گلاس یہ دیکھیں ہمارا پانی والا شربت تیار ہے پاکولا کا جو شربت بناتے ہیں آئس کریم سیرپ کا بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی شربت تیار ہوا ہے اب اس طرح اس میں گلاسوں میں ہم نے آئس کیوبس ڈالے ہیں بہت سارے برف ڈالیں بہت ساری اور اس طرح ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو سرف کریں بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس کے طرح یہ سیرپ ہمارا تقریباً ایک مہینے تک اگر ہم فریج میں رکھ کے استعمال آرام سے کر سکتے ہیں ایک مہینے تک اس سیرپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ نے بس فریج میں رکھنا ہے اس کو اور اس طرح یہ دیکھیں ہمارا پانی والا اور یہ دودھ والا سوڈا تیار ہے یہ بہت ہی مزے کا بناتا بہت ہی ریفریشنگ بنا تھا آپ اس کو گرمیوں میں ضرور بنائیں اور روزے میں اس کو ضرور بنا کے پیئیں بہت ہی مزہ آئے گا اس کو بنا کے پینے میں بچے بڑے سب کو یہ بہت پسند آئے گا آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسے پی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا